ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باکری نے اپنا مکرو چہرہ خود ہی بے ناکاب کرتے ہوئے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے سرحد پار سے حملے کرنے والے جنگجوہوں کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی تو پاکستانی علاقوں میں ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جائے گا ایران کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی ارنہ نے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باکری کا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس صورتحال کے تسلسل کو قبول نہیں کر سکتے ہم پاکستانی حکام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرحدوں کو کنٹرول اور دہشتگردوں کو گریفتار کریں گے اور ان کے ٹھکانوں کو بند کر دیں گے جبکہ ایرانی جنرل نے کہا ہے کہ اگر دہشتگردوں کے حملے جاری رہتے ہیں تو ہم ان کی محفوظ پنا گاہوں اور کوٹھنیوں کو نشانہ بنائیں گے خواہ وہ کہیں بھی واقعے ہوں یاد رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے دورے کے موقع پر وزیر آزم میاں نواز شریف اور آرمی چیف کمر جاوید باجوا سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے سے متعلق بات چیت بھی کی تھی جبکہ پاکستان نے ایرانی سرحد پر اضافی دستے تائینات کرنے کی یقین دہانی کرائی ت دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ایران کی صفوی حکومت نے اپنے ہی ملک کی مظلوم سنی عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے بلخصوص پاکستان کی سرحد سے ملحقہ پچاس فیصد سنی عبادی والے ایرانی صوبے سستان کے بلوچ گزشتہ کئی دھائیوں سے دباؤ، امتیازی سلوک، ناروہ رویوں اور احساس محرومی کے ساتھ زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں جبکہ ان کا کسی اہم عہدے یا ذمہ داری کا اہل نہ ہونے کی وجہ سے بیروزگاری نے ان بیچاروں کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے پستنگ آمد، بجنگ آمد کا مزداق، سستانی عوام، اب صفوی اور ایرانی ملائی ظالم حکومت کے خلاف جیش العدل کی صورت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جبکہ ایران اپنی ظالمانہ پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کے بجائے بھارتی زبان بولنے لگا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ پاکستان میں ادم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سازشیں کی ہیں خمینی انقلاب کے لیے پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ماحول سازگار بنانے کی مہم ہو یا فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا ہو پاکستانی شیعہ نوجوانوں کو عسکری تربیت دے کر شام و عراق کے ملیشیاؤں کو افرادی قوت مہیا کر کے عرب ممالک میں خون ریزی کروانا ہو یا کلبوشن یادو، ازہر بلوچ اور دیگر پاکستان دشمن اناصر کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی اور انتشار کی فضاء قائم کرنا یہ تمام وہ حقائق ہیں جن کو کوئی منصف مزاج جھٹلا نہیں سکتا چنانچہ ایٹمی ملک پاکستان میں اس بے بنیاد پروپیگنڈے کی بنیاد پر کاروائی کرنے کا ایرانی جرنل کا بیان جہاں سراسر احسان فراموشی ہے وہیں یہ نام نیہات برادر اسلام ملک کی اصلیت کو واضح بھی کرتا ہے جو بھارتی ایمہ پر اس ناکام مہم کا حصہ بن رہا ہے ویسال اردو